اسلام علیکم اپنا پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید دوستہ میں اس وقت موجود ہوں باٹا پر لاہور میں پنجاب کسان اگری کلچر مشینری سٹور پر تو لیزر لینڈ لیولر ان کے پاس دستیاب ہوتا ہے اچھا سیٹ اور میاری سیٹ ان کے پاس ملتا ہے لیزر کا سیزن اب سٹارٹ ہو چکا ہے تو لیزر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سا سٹاک ابھی موجود ہے اسلام علیکم جی جی والیکن اسلام اچھا سر سب سے پہلے اپنا تعرف کروائیں اور جو نیا سٹاک آپ کے پاس آیا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں جی جی میرا نام میہ سیب اسلام پنجاب مشینری سٹور پنجاب لیزر کے نام سے باٹا پر سٹاپ جلو لاہور جی بلال بھائی جس طرح سندھ پنجاب پورے پاکستان میں لیزر کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے جی تو اس حوالے سے میں آپ کو سمان کی امپورٹ دکھاتے ہیں کافی دوستوں کی مطلب ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں الفا کے علاوہ باقی سیٹ بھی دیے جائے مہیا کیے جائے جو امریکن سیٹ کے علاوہ دوسرے سیٹ پسند کرتے ہیں وہ سیٹ بھی ہمارے پاس مجود ہے تو ہم نے ہلٹی سٹیبلہ جرمنی کا ٹرمبل جو ہے مختلف کمپنی کے جو سیٹ ہے وہ ہم نے امپورٹ کی ہے وہ آپ کو وزر بھی کرواتے ہیں اور اس کی قیمتوں کے بارے میں بھی اطلاع دیتے ہیں یہ ہلٹی جرمنی کا سیٹ ہے یہ سٹیبلہ سیٹ ہے جرمنی کا یہ ٹاپ کون ہے یہ ٹرمبل ہے یہ ایم ایس ہے یہ الفا ہے یہ اومیگا ہے یہ فکودا کا نیا موڈل آگیا ہے ون زیرو ٹو بی پرو یہ اس سے بھی اچھا ریزلٹ ہے اس کا وہ جیو ایم ایکس بڑا ہوئے اس کا لیکن بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ٹرانس میٹر کی ورائیٹی بے شمار ہے میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی سٹاک ہے ٹرانس میٹر کا لیکن چیز صرف وہ لے جس کا کل کو آپ کو سپیر پارٹ مل سکے صحیح ہوگا یعنی سب سے کامیاب الفا کا ہے ہر جگہ سے اس کا پارٹ ملتا ہے الفا جو ہے اس کا پارٹ آپ کو ہر گلی محولے سے بھی ملتا ہے اس کے پارٹ میں کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے باقی سستہ بھی ہوگا سمان باقی اس کا جو پارٹس ہے امریکن اب دوسرے سیٹ کا اگر کارڈ تقریباً ایک لاکھ روپے کا ہے اس کا آپ کو مل جائے گا بیس ہزار روپے اس میں سب سے پہلی بات ہے وہ الفا آپ کا اریجنل نہیں ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے جو آپ کے کنٹرول سیورز ہے یہ ایجیل موڈل ہے یہ ایمائیل موڈل ہے یہ سن فلو موڈل ہے جو ٹرمبل کے موڈلز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہائیڈرولک اسیمبلیز ہے یہ ولی یہ اریجنل بریونی کی ہائیڈرولک اسیمبلیز ہے یہ تقریباً جو خالی بریونی کی ہائیڈرولک اسیمبلی ہے اس کا ریٹ آج کا نائنٹی ٹو بن میں ہزار روپے ریٹ آج کا اچھا اس میں بھی لوکل آتی ہے اس کے اندر سب لوکل تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کا یہ اریجنل اسیمبلی ہے یہ اس کا فلو وال یہ اس کا سینٹر لاک وال جو ہے یہ اس کی جو ہے بیس کٹ ہے یہ دیکھیں سی ایم پی ون زورو ایم ٹو ڈبل زورو ٹو اچھا یہ تینوں پارٹس اس کے جو اریجنل یہ سب ہی اریجنل ہے اگر اس میں ایسے چینج بھی ہو جاتے ہیں پارٹ اس میں یہ اوپر سٹیکر چینج ہو جاتے ہیں سائیڈ کے کوائل چینج ہو جاتے ہیں اچھا باقی جو نیا سمان آپ کے پاس یہ رسیور آئے ہیں وہ کون سے آئے ہیں یہ ایم آئی موڈلز ہے امریکن یہ ایجیل موڈلز ہے یہ ایجیل موڈلز ہے یہ ایم آئی موڈلز ہے اس میں اگر آپ کا لوکل چاہیے تو لوکل آپ کو یہ ملے گا ایزی موڈلز یہ لوکل بنا ہوا ہے یہاں کا پاکستان کا ٹھیک ہوگا جی اس کے علاوہ اگر آپ اوپر ہائی رینج میں جانا چاہتے ہیں تو یہ سین ایب ہے ہائی رینج میں یہ کہاں کہا جی یہ امریکن سیٹ ہے اچھا یہ امریکن ہے جی یہ سب امریکن ہے صحیح ہوگا اچھا اس کی جو اپنا پرائس ہے وہ بڑھ جاتی ہے پھر جی جس طرح کا کنٹرول سیور ہوگا اس طرح کی پرائس اس میں فرق آئے گا اب جو آپ دے رہے ہیں امریکن اس کے ساتھ کون سا دے رہے ہیں الفا کے ساتھ کون سا دے رہے ہیں الفا کے ساتھ تو جو زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے مطلب ایجیل ہے لیکن اگر کوئی دوسرا لگانا چاہے گا تو اس میں فرق آئے جے گا مزید فرق آئے گا اچھا جو اب نیا ہے اس میں کتنا تقریبا وہ تقریبا کوئی چالیس ہزار روپے کا فرق چالیس ہزار کا فرق ہے تو جو ہلٹی ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ اگر کو لیتا ہے سر ہمارے پاس تو ورائٹی کمپریٹ ہے مجود ہے کسی پر کوئی پبندی نہیں ہے سیٹ جونسہ مرضی لے آپ سیٹ مجھ سے نہ لے ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر دوست مجھے فون کرتے ہیں سیٹ خریدنے کے بعد لیکن سیٹ خریدنے کے بعد مجھے فون کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے آپ کو میں نے ابھی ایک ویڈیو دکھائی ہے مجھے بندے نے فون کیا ہے مجھے بتایا کہ یہ میرا الفا ہے یہ ہم ایک آٹ اڈھا لیتے ہیں الفا کا صحیح ٹھیک ہے اس کا ایڈریس اصل یہ ہے صحیح یہ یو ایس اے تو اس میں کوالٹی کا چیزوں کا بہت فرق ہے کچھ دوست کہتے ہیں جی کہ آپ کا الفا ساڑھے اٹھ لاکھ روپے کا ہے ہمیں باہر سے سات لاکھ بیس ہزار کا بھی مل رہے ہیں ساڑھے ساتھ کا بھی مل رہے ہیں تو اس میں آپ ہائیڈرولک اسیمبلی اپنی چینج کریں تو تیس چالیس ہزار روپے کا فرق تو اس کا ہے پچاس ہزار روپے کا فرق تو ٹرانس میٹر میں ہے صحیح تیس چالیس ہزار کا آپ کنٹرول سی پر فرق لگائے گا اگر آپ لوکل لگاتے ہیں اچھا جو زیمیدار ہے اس کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا ان چیزوں کا تو وہ کیسے اپنا یہ دوکھے باج سے بھائی سکتا ہے صحرح یہ جب بھی وہ مشین لے سب سے پہلے مشین کا سیریل چیک کروائے ہو صحیح اس پہ وہ لکھوائے کہ یہ مشین کہاں کی ہے یو ایسے کی ہے چائنہ کی ہے کہ لوکل کی ہے یہ کوئی بھی کمپنی ایسا نہیں کرتی رسک نہیں لیتی کہ اپنے لیٹر ہیڈ پہ وہ لکھ دے کہ یو ایسے ہے لیکن وہ مشین لوکل ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا ادھر سیریل نمبر بھی لکھوائے بلکل اپنا سیریل نمبر لکھوائے اور مجھے آپ کنفرم کر سکتے ہیں مجھ سے کوئی بھی پاکستان میں مشینری آپ چیک کروانا چاہتے ہو کہ یہ اریجنل ہے کہ چائنہ ہے کہ لوکل ایمپورٹ کی ہے یا اس کی باڈی چینج ہوئی ہوئی ہے اب دور آگے ہیں موڈی فکیشن کا اب ایسا مزید ہونے لگا کہ اب یہ ہلٹی کی مشین پڑی ہوئی ہے یہ سب مشینیں پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر ایک ہی مشین لگے گی موٹر ایک ہی لگے گی کارڈ ایک ہی لگے گا باڈی چینج ہوتی جائے گی وہ سب لوکل مٹیریل میں آئے گا جو اریجنل چیز ہے وہ اریجنل ہی رہے گی باکی جی کام تو یہ ہوتا ہے اریجنل چیز کا ہی جی بلوکہ کیونکہ اس میں جو لیزر لیول کرنا ہوتا ہے پھر وہ چیزیں بعد میں خراب ہوتی ہیں جی بلوکہ اگر لیول ہی ٹھیک نہ ہوتا ہے پھر اس کا فائدہ کوئی ہے دیکھیں اب جو ساڑھے سات لاکھ روپے میں یا پونے آٹھ لاکھ روپے میں جو الفہ مل رہے ہیں دیکھیں وہ ریٹ کا فرق ہے تو اس میں ریٹ کام مہنہ اس کا اب آپ ایک دفعہ چیز میاری لے اور ایک دفعہ آپ چیز میاری نہیں لیتے ان دور میں فرق ہے کہ آپ کی زمین میں لیولنگ کا فرق آئے گا دور سے دیکھنے میں چیزیں تو ایک جیسی لگے گی اب آج کل جو نیا نظام یہ ہے کہ یہ مشینوں پہ تو زمیدار کی توجہ آنے ہی نہیں دیتے وہ صرف سکرائپر دکھاتے ہیں سکرائپر ہم نے نئے لوہے کا بنا دی ہے جو پرانے لوہے میں سکرائپر بناتے تھے انہوں نے زور ڈال دی ہے سکرائپر نئے لوہے کا بنا گیا سکرائپر ہم نے دس فوٹ بارہ فوٹ پندرہ فوٹ سکرائپر بنا دی ہے وزنی بن گیا نئے لوہے کا بنا گیا اس طرح تو دھیان آئے زیادہ سب سے مین چیز ہے آپ کا ٹرانس میٹر کنٹرول پینل رسیور اور ہائیڈرولک اسیمبلی جو ٹھیک ہو گیا اچھا آپ کا جو ریٹ ہے پہلے آٹھ پنتالیس تھا بھی جو سٹاک آپ کی جو آفر تھی وہ ختم ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی سے چال رہی ہے وہ جو آٹھ پنتالیس فالہ تھا وہ تھے میرے پاس پنتالیس تقریباً پنتالیس کے قریب پیس تھے صحیح تو مطلب وہ تو سٹاک ختم ہو گیا اس میں بھی میرے پاس ایک دو بوکنگز پڑی بھی ہے کچھ دوستوں نے باہر بوکنگ کرائی تھی آورسیز تو کسی نے ٹریکٹر لینا تھا لیزر لیکن وہ نئی حالات ایسے بانسے کے جو ملکی حالات ہیں تو کسی نے ایکسر ویٹر لے لیا کچھ لے لیا وہ میرے پاس کسی کو اگر چاہی ہوگی تو ایک دو بوکنگز میرے پاس مجود ہے تو اگر وہ کسی کو بھی چاہی ہو تو وہ آٹھ پنتالیس میں مل جائے گی ایک یا دو بس اس سے زیادہ نہیں تو باقی جو نیا سٹاک ہے یہ والا یہ نو لاکھ پینسٹھ زار پیس کا ریٹ ہے نئی سٹاک کا اور جو اس وقت سٹاک جو اپریل کے بعد جو نیا ریٹ آ رہا ہے اس کا لیزر کا مکمل یو ایسے کا ہمارا جتنا کام ہے سب ہول سیل کا یہ جو میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں یہ ہول سیل کا ریٹ ہی ہے چسر سمان تو جو زمیدار ہے وہ لے رہتا ہے اور اس کے بعد جس کو مسائل آتے ہیں کبھی کمپنی والے فون ہی نہیں اٹھاتے بلکل آپ کا یہ بڑا اچھا سوال ہے کچھ سارے سوال ایسے نہیں ہونے چاہیے جس میں کمپنی کی تعریف بھی ہو کچھ سوال ایسے بھی ہونے چاہیے جس میں اصلیت بھی لوگوں تک پہنچ سکتے دیکھیں اگر آپ لیزر کو سیل کر کے زمیدار کا فون اٹھاتے ہی نہیں ہے تو اس سے بڑا نقصان جو ہے نا وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا بلکل ایسے کیونکہ ایک آپ کو فارمر ایک سیزن میں دس لیزر کی آگے سیل دیتا ہے یہ ایک on the record چیز ہے اگر آپ کسی فارمر کو لیزر دیتے ہیں اور لیزر کا پیچھے سے فیڈ بیک اچھا دے رہے ہیں تو وہ آپ کو دس لیزر ایک سیزن میں آپ کو وہ دیتے ہیں اگر آپ اس کا فون ہی نہیں اٹھائیں گے یا آپ نے چیز کوئی میاری دیئے تو اس کو آج نہیں کال نہیں دس دن بعد جب اس کے پاس کوئی میاری چیز آئے گی تو فرق دیکھے گا اس کو پتہ چل جائے گا یہ چیز میں نے دو نمبر لی ہے اصل چیز تو یہ ہے یا یہ میرے پاس ایک نمبر چیز ہے اصل چیز دو نمبر یہ ہے ہمارا جتنا کلیم ہے سب فیڈ کلیم ہے جو بھی ہم سے لیزر لے کے جاتا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ نہیں آئے گا کسی بھی معاملے میں جس کا جو معاملہ ہوگا فیڈ کلیم ہوگا ننکانہ کو بتا ہے کہ نیا لیزر گیا تھا چھ مہینے بعد ایک اشو آگیا بعد میں پتہ چلا بیٹری کے ویسے اس میں کرنٹ نہیں جا رہا تھا میں نے تین دفعہ اپنی ٹیم کو بھیجا اسی دفعہ جا کے وہ فالٹ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ہم دیکھ سکیں کہ فالٹ کیا ہے جتنی کمپلین ہے وہ جتنی سرویس ہے سب فیڈ سرویس ہے اچھا گرنٹی کتنی آپ گئی سر ہماری گرنٹی جو امریکن ہے وہ تو لائف ٹائم گرنٹی ہے باقی جو دوسری مشینریہ کسی کی ایک سال سے لے کے پانچ سال تک گرنٹی ہے یہ اپنا ماست ہے تو اس میں کافی مسئلہ آتا ہے کبھی یہ کام کرتا ہے کبھی اٹھاتا ہے کبھی اٹھاتا ہی نہیں ہے جی اس میں جو ماست ہے نا جب بھی آپ ماست خریدے تو یہ دیکھیں کہ جو پائپ ہے یہ آپ ہمیشہ سٹیل میں لے صحیح اور جو موٹر ہے وہ جیپ کی لگی اس کے اندر اس کے اندر لگتی ہے وائپر موٹر کیونکہ اس نے بہت آہستہ اوپر کرنا اور بہت آہستہ نیچے کرنا ہے تو موٹر اس میں خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ جیپ کی لگی ہو صحیح اور جو پائپ ہے سٹیل کا اور اس کے اوپر جو راڈ ہے یہ والا سب سے اوپر ٹوپ پہ یہ راڈ کھل کے اس کے اندر آپ نے گریس کرنی ہے ہر بیس پچیس دن میں صحیح مطلب مہینے میں ایک دفعہ آپ نے اس کے اندر گریس کرنی ہے اگر آپ گریس نہیں کرے گے جو اس کے نیچلے حصے ہیں پینل والے اس میں زنگ آئے گا زنگ آئے گا تو راڈ جو ہے آپ لاؤن کرنے میں آپ کو پرابلم کرے گا یعنی یہ جن لوگوں نے اپنا پرانے لیزر ابھی کھڑے کی ہیں ابھی ان کو دوبارہ چلانے ہیں یہ زنگ سے بچانے کے لیے اس کو گریس کرنا بہت ضرور ہے اچھا یہ اپنا ٹرمبل پڑا ہویا جی یہ زیادہ اس کی ڈمانڈ جو ہے وہ سندھ میں ہے سندھ میں زیادہ تر لوگ ٹرمبل استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کی ریسل اچھی ہے باقی لیزر کی نسبت لیکن جب سے یہ ہماری الفہ مشینی جانا شروع بھی ہے سندھ کے اندر تو اس کی بھی ریسل بڑی اچھی ہوگی ہے اور لوگ کافی مطمئن ہیں کہ مطلب ٹرمبل سے سستی بھی ہے مشین پارس بھی اس کے اچھے ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہترین ریزلٹ اچھا ٹرمبل سندھ میں زیادہ گرمی پڑتی ہے اس وجہ سے بھی لوگ زیادہ لیتے ہیں کہ اس کا گرمی میں زیادہ کامیاب ہے یہ بھی کوئی ایشو ہے نہیں نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے یہ تو مائنس ٹوئنٹی سے ففٹی فائف ہے اور جو الفہ ہے وہ مائنس ٹوئنٹی سے ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تک ہے مائنس بیس سے لے کے جمع ساٹھ ڈگری تک مشین جو ہے یہ بند نہیں ہوتی اس کی یہ اتنی کپیسٹی ہے باقی اگر آپ دوسرا کوئی لیتے ہیں اگر آپ چائنہ میں ایک مشین لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو اندر گھراری لگی ہوئی ہے الفہ میں لگی ہوئی ہے سٹینلیس ٹیل کی جو چائنہ میں وہ ربر کی گھراری ہیں جب گرمی ہوتی ہے وہ بیلٹ پچکتی ہے جس کی وجہ سے مشین بند ہو جاتی ہے اکثر مشین ایسی بڑی ریپیوٹیبل کامپنیز ایسی بھی ہے سیند کے اندر جس کے مشینری کے اوپر ٹرائپورڈ کے اوپر چھتری لگانی پڑتی ہے چلا آکے آپ کو تو اس میں یہ ہے کہ آپ مشینری کا چوائے صاحب کی اپنی ہے ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ کس مشینری کا جو ریزلٹ ہے وہ کس سے بہتر ہے باقی اس میں میں خاص مجھے اکثر لوگ ویڈیو میں کہتے ہیں جی آپ الفہ کو بہت اور موڈ کرتے ہیں الفہ ہم خیر امپورٹ کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں ہم سپلائی بھی کر رہے ہیں اور اس جیسی مشین بھی میں کسی مشین کو نہیں مانتا شاکہ اس سے کوئی دو چار لاکھ مہنگی بھی کیوں مشین نہ ہو کیونکہ اس کا ریزلٹ جو ہے اور اس کا مطلب ریزلٹ کی ایفریج یہ ہے کہ اس کا جو کلیم ہے نا وہ کلیم اس کا زیرو پرسنٹ کے برابر ہے یعنی یہ کامیاب چیز ہے کہ جب تک یہ مشین کو آپ پکڑ گئے خود توڑتے نہیں ہے نا اس مشین کو کچھ بھی نہیں ہوتا صحیح ویسے آم گر بھی جائے اتنی جلدی نہیں اگر یہ مٹی کے اندر گری ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ سڑک پر رکھ کے توڑیں گے پھر تو جو ان سے مرضی خیر مشین کو ٹوڑ جائے گی اچھا یہ ہلٹی کا میں نے دیکھا کہ یہ پھینکتے بھی ہیں یہ ٹوڑتی نہیں ہے سارو باز یہ ہے کہ یہ بھی وہی مشین ہے اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اس ٹیبلہ کی کہ دس دوہ پھینک رہے ہیں اس کو بھی اٹھا کے ہلٹی کو بھی پھینک رہے ہیں وہ مشین کو اب دو چار دوہ جب پھینکیں گے ان کے اندر سے لیول تو آؤٹ ہو جائے گے نا تو اندر سے لیول کون سیٹ کرے گا اس کا الفا بھی وائٹörperوس ہاؤ professora جتنے سیٹ پڑے ہوئے سب وائٹر پروف ہے جتنے کنٹرول سیورز وائٹر پروف ہے جو لوکل کنٹرول سیور ہے وہ وائٹر پروف نہیں ہے ہے جو جو جتنا سمان ہیں جتنا جو سمان باہر سے آرہ Tail وہ سب وائٹر پروف ہوتا ہے وہ ان کی ایک ان کا گریڈ ہوتا ہے آئے پی ففٹی سک سے لے کے آئے پی ٹسٹی سکس کہ وہ وائٹر پروف ہوتا ہے ٹھیک ہو گئے جی تو جو لوکل ہے وہ وارٹر پروف نہیں ہے اگر بارش بغیرہ بھی آ رہی ہے تو مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو آپ پانی میں ڈال دے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہی کہ جی اپنا نمبر دے دیں اور اگر کس نے رابطہ کرنا ہے اڈریس بھی بتا دیں جی ہمارا جو اڈریس ہے یہ پنجاب لیزر اوپزٹ نیشنل بینک مزان بینک باٹا پورسٹا باٹا فیکٹری گیٹ نمبر ایک جلو لہور اور نمبر 0345 892 جو ٹھیک ہوگا سار بہت شکریہ معلومات دینے کے لئے